اسلام علیکم ویڈیو کرتی ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے میں بھی حیریت سے ہوں آج مزید کوئی بات نہیں کرتے ویڈیو کریٹڈ کوسٹو رمشاہان جس کی وجہ سے آپ یہ خوبصورت سی نوول کو ویڈیو فارم میں پڑھ رہے ہیں میری آواز سن رہے ہیں اور کمپلیمنٹس کا بہت بہت شکریہ جن میں کنزول زین ہے ہنڈیٹ انسان ہے اور اکسہ اروج ہے اور انہیں مینی مور تو میں ان تین لوگوں کو فیلحال آج کی دیڈیکیٹ کروں گی اور ارشکہ کو پسند کرنے اور سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ چلیں اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ ڈین اور اب ڈونا پرنسس پہ آتے ہیں کیا کیا اس نے سکندر نے بات جاری رکھی رمشاہ نے گہرا سانس لیا اس کے بازو اور انگشت کے زخم دیکھ کر میں ٹرگر ہو گئی وہ آہستگی سے بولی اور میں نہیں ہوا تھا اب پتہ چلا میری کیا حالت گزری تھی جب تم وہ آگے سے پھر چپ ہو گیا رمشاہ جانتی تھی اس کے بازوں کے زخم دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح پاغل ہو جاتا تھا رمشاہ انداغ کو چھپانے کے لیے سکن سپیشلس کے پاس گئی تھی کیونکہ جب جب سکندر اس کے بازوں دیکھتا تھا وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا تھا وہ گزرنے کے ساتھ داغ نہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے مگر سکندر ویسا کا ویسا ہی تھا اس کے معاملے میں دیوانہ اچھا اب آپ کب آ رہے ہیں یا مجھے چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی رشیا کو ہی ٹائم دینا ہے میری پہلی دوسری تیسری اور چوتھی بیوی تم ہی ہو تم آنکھیں بند کر کے کھولو گی میں تمہارے سامنے حاضر ہوں گا ہو نو باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے خیر میں بیزی ہوں آپ لگے رہے اس کاپو شاپو کے کاموں میں مجھے سکندر بھاکت دھور ہی اچھا لگتا تھا کم سے کم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاتے تھے جمالی نہیں رہا تو باہ نہ جا کر بھی نہیں بن سکتا تھا سکندر کی باپ پہ رمشہ اداس ہو گئی جمال عظیم کو گے وے سالوں ہو گئے تھے مگر سکندر آج بھی انہیں اتنا ہی مس کرتا تھا ایرو اور باری کوئی شور ڈال رہے ہیں میں ذرا دیکھا ہوں رمشہ کچھ نہیں بولی کچھ بولا ہے میں نے مس میوٹ رمشہ کو ہسیں آئی اچھا میں نے سنا نہیں رے آف سنشائن سکندر نے وارننگ دی ممی میں جا رہی ہوں پاپا کو میرا اسلام کیجئے گا اور پاپا ممی از مائن ایرا ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی اور ہوا کے جھونکے کی طرح غائب بھی ہو گئی ارے ناشتہ تو کر کے جاؤ رمشہ نے آواز دی ایک تو یہ نہیں سدھ رہی اس کو بتا دو رے میری ہے شی از مائن میں اس وقت دونوں کی نہیں ہوں دونوں ہی میرے نہیں سنتے اور بنوں میں آپ دونوں کی فی امان اللہ رمشہ نے فون کارڈ دیا پورا دن گزر گیا اعلان کی کال آنا تو دور ایک ٹیکس میسج بھی نہیں آیا ارہا کا تو برا حال ہو گیا تھا بھلا اور اچھا مور جو اعلان صبح کے پاس صبح اعلان کے پاس گفت پہنچنے پہ تھا وہ اب دوپہر تک دوپہر کے موسم جیسا ہو گیا تھا ارہا کچھ دیر کا بریک کا کہتی باہر لون میں آگئی اور اپنے پینٹ کی جیب سے سگرٹ کی ڈبی جو نانا کی تھی اور ان کے آفیس سے لے آئی تھی وہاں سے نکال کر اسے نکال کر لبوں پہ ڈالی مگر جلائی نہیں لیکن دو انگلیوں سے دبا کر اپنی سانس کو پھونک نکال کر نکالنے لگی سامنے ایک بائیک آ رکی بی ایم ڈبلیو کی بائیک سے اترتا وہ ہیلمٹ اتار کر ارہا کی طرف دیکھنے لگا مگر ایرو نے اسے نظر انداز کیا کیوں کہ وہ براک مصطفیٰ تھا اس کی جگہ کوئی لولی پاپ موں میں رکھ لو جب پینی ہی نہیں ہے تو یہ شو آف کیوں براک نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ارہا سگرٹ لبوں پہ دبائے ہوئے تھی سب کو لگتا تھا ارہا سموکر ہے مگر انہوں نے ارہا کو سگرٹ کبھی پیتے یا اس کو دھوان اڑاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بہرحال جب خبر تو ویسی کالج میں پھیل گئی تھی اور اس پیسے رمشا سے جوتے بھی پڑے تھے مگر بھا نے این وقت پہ بچا لیا تھا جیب سے ارہا نے لائٹر بھی نکال لیا اور چڑھاتی ہوئی مسکراہت سے براک کو دکھانے لگی پتہ تھا وہ بگڑے گا ضرور اس لائٹر کو دیکھ کر گولڈن ایم لائٹر جو اس کو مصطفیٰ انکل نے اس کی فرمائش پہ بردے پہ گفت دیا تھا اس سے چھیڑ کھانی کرتے ہوئے بولی تم نے کبھی مافیا کو نان سموکر دیکھا ہے کتنا عجیب لگے گا اگر میں لوگوں کی نظروں میں نان سموکر لگوں گی تو وہ مجھے کاپو کی روپ میں قبول نہیں کریں گے باقی اور رہی بات کے کیوں نہیں پیتی وہ اس لیے کیونکہ ایلی کو نہیں پسند وراک نے آنکھیں گھمائی تم ایک لا علاج کے خیر فپو کہاں ہیں ایرا سگرٹ کو انگلی میں دبائے اس کی طرف آئی فپو میروں سے سنا تھا تم تو دوستوں کے ساتھ لنچ کیلئے جا رہے ہو تو یہاں کیسے آنا ہوا وہ اسے بڑی شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی براک نے اسے نظر ناز کیا وہ اندر جانے لگا جب اس نے اسے روکا وہ نہیں ہے جس کا کوٹ تم نے ریجیک کیا تھا براک ٹھہر گیا مڑ کر اسے دیکھا پھر اس کے ماتھے پہ بل آئے سمجھ نہیں آتی میری بہین دشمن ہے یا سب سے اچھی گوسپر وہ بڑھ بڑھ آیا براک پھر کھل کر مسکر آیا پھر اس کی مسکرہت بڑی عجیب تھی ارہا کو وہ کسی قیمت پر اپنے سر پہ ناچنے نہیں دے گا تم نے میری کلون سے بات کی سنا ہے وہ بڑا خفا ہے اب ارہا کے چہرے سے مسکرہت غائب ہوئی براک کی آنکھیں فاتحانہ انداز میں چپکی وہ ایک دوسرے کے بس ٹانگ ہی گیچتے رہے تھے ہیں وہ کیوں خفا ہے میں نے ایسا کیا کیا اور بائی دوئے الان اپنے آپ سے خفا ہو سکتا ہے کسی اور سے نہیں اور میرے سے تو بالکل بھی نہیں بیچارہ اتنا خوش ہوا تھا جب میں نے اسے تلا دی تھی کہ بیچاری ریا جی تشریف لا رہی ہیں پھر ارادہ بدل گیا بیچاری کی آواز ہی گم ہوگی اس نے کہا جب اتنا بڑا قدم اٹھا نہیں سکتی تھی تو اسے کوشش بھی نہیں کرنی چاہی تھی ارہا کے ہاتھ کامپنے لگے پھر اس نے مٹھی میں سگرٹ کو دبوچ کر کہا جھوٹ بول رہے ہو تم نے اس سے کچھ نہیں کہا اور اگر کہا بھی تو یہ بات میرا دوست نہیں کر سکتا اچھا بتاؤ کال کی یا ٹیکس میسج اس سے ویڈیو کال پہ بات ہوئی تھی ارہا دانت پیستے ہوئے بولی اچھا برات نے تنزیہ مسکرہت دی وہی کال جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بردے منا رہا تھا ارہا کو بری طرح جھٹکا لگا اسے کیسے پتا کیا واقعی اہلین نے بتایا کیا واقعی اہلین اراز ہے کیا ہوا لیڈی کاپو میں ٹھیک سمجھانا تم نہ کچھ نہیں سمجھے فضول کی جھوٹی کہانیاں ادھر ادھر کر کے ہمارے درمیان پھپے کٹنی مت بنو تم جا سکتے ہو وہ بہت خوش ہے مجھ سے دیکھنا اسے خوشی کا اظہار تمہارے گھر والوں کے سامنے بھی کرے گا کہ میں اس کی اتنی اچھی دوست ہوں بہت زیادہ والی پھر تم جلو گے براک ہس پڑا دیکھتے ہیں وہ جانے لگا اندر بلڈنگ میں جب ارہا نے اس کی بائک دیکھی پھر اس کی طرف اس کے غائب ہوئے وجود کو پھر اس کے بعد اس کے چہرے پہ بڑی ہی شرارت بڑی مسکراہت آئی براک پاکستان جانے کے بعد ایک چیز جان نہیں سکا کہ وہ یہ کہ ارہا داؤد بہت اچھی ہیکر ہے اب یہ ہیکر کیسے بنی تھی اس کی کہانی تو بعد میں سنائیں گے لیکن اس کے کالج کے سارے میجر سبجیکٹ کمپیوٹر سے متعلق تھے تیرہ سال کی تھی تو وہ علان کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی تھی مگر جس طرح اسے علان چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی ڈاکٹری کے لیے وہ لفظ ڈاکٹر سے ہی خائب ہو گئی نانا کے علاوہ اسے سب ڈاکٹر زہر لگتے تھے بہرحال اس نے اپنی فیل بدل لی اور یہ جائی سے بات کرنے کا نتیجہ نکلا تھا کہ اس نے کیسے فیل بدلی تھی جاوے دیرہ کی ڈینٹس کے پاس چھوڑا تھا راستے میں اسے کچھ کال آگی اور وہ کسی ہیکر سے بات کر رہا تھا کہ اس کی ساری رپورٹس نکال رہا ہے تو چودہ سال کی ایرو کے کان کھڑے ہو گئے اسے تو ایسی باتوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی تھی آخر کوئی سب نے تھوڑی اسے سکانہ آئے اسے خود سیکھنا ہوگا وہ واحد تھی جو سب کو دیکھ دیکھ کر گاڑی کی سیٹ سمحال کر چلانا چاہتی تھی اس کا لڑکی ہونا تو سمجھو مزاک ہی ہو گیا بھئی فون بند ہوا تو ارہا فون کو ہاتھوں میں گھمائے اچانک پوچھنے لگی جائی یہ ہیکر کیا ہوتا ہے جاوید کی اتنی زیادہ گہری سوچ نہیں تھی جتنی اس معاملے میں حداد و سکندر کی تھی جونی بھا ہیکر آپ کے پرسنل انفرمیشن بغیر اجازت کے نکال لیتا ہے ارہا کموں او شیپ کے انداز میں کھلا اچھا یہ تو غلط بات نہیں کسی کے ذاتی انفرمیشن نکالنا وہ بڑا سوچ سوچ کر بول رہی تھی اگر جھٹ سے پرجوش ہوتی اور حامی بھٹی کہ واو یہ تو بڑا زبردست کام ہے اب اسے سب کی خفیہ راز اور انفرمیشن نکال لی تھی تاکہ ضرورت کے تحت استعمال کرے مگر اپنے گھر والوں کی طبیعت سے واقف تھی خود سارے الٹے کام کر لیں گے اسے کوئی نہیں سکھائے گا ہاں مگر ہر کسی کی نہیں نکالتے جو نقصان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کمزوریاں ڈھوننا ضروری ہے کسی کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے اسے بچا سکتے ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ اس کے بعد وہ مزید بولا نہیں اور ارہا داؤد نے پوچھا نہیں براکو کی لیٹس بائیک اور گاڑیاں لینے کا شوق تھا جس کی چابی موبائل سسٹم کوٹ سے اٹیاج تھی مینول بائیک بائیک آرام سے چوری ہو جاتی تھی بھائی وہ جہاں بھی چھوڑ کر جائے گا اس کی بائیک سیف ہے مگر اس کی غلط فہمی تھی وہ سب سے بڑے ماہر حیکر کے سامنے بائیک چھوڑ کر گیا تھا نقصان تو کیا ہے اس نے میرا ایلی کو نراز کر دیا اپنی الٹی باتوں سے اب میرا بھی حق بنتا ہے باقی تو میں بتاؤں کہ ارہا داؤد اصل میں ہے کون وہ سیدھا اپنے فون نکالنے لگی اور اپنے کام میں لگ گئی اسے پندرہ منٹ لگے تھے کھولنے میں لاک اس کے بعد وہ بائیک پہ بیٹھ گئی براک ایک اور چیز سے بھی واقف نہیں تھا ارہا کو بائیک بھی چلانے آتی تھی وہ ہسی اوف ہو باقی تم غلط لڑکی سے کیوں پنگا لیتے ہو پھر وہ بائیک لے کر چل پڑی براک واپس آیا تو نہ بائیک تھی اور نہ ہی ارہا داؤد اس آڑو کی بچی کو تو میں میں بھی براک مصطفیٰ ہوں جیل کی ہوا تو آج لگوا گئی رہوں گا اسے براک نے پیزل جانا ہی بہتر سمجھا ارہا بائیک ولی اور فجر کے گھر پار کر کر آئی دعا جلدی گھر چلی گی تھی فجر نے پہلے نہیں آنا تھا مگر دعا کی اچانک طبیت خراب سی ہو گئی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا تو ماں کو کال کر کے وہ واپس چلی گی اور اس کی جگہ فجر کو آنا پڑ گیا حالانکہ ارہا نے منع کر دیا تھا کہ وہ دیکھ لی گی اب وہ بائیک یہی فجر اور ولی کے گھر چھوڑ آئی کیونکہ فی الحال باقی اس جگہ تو بالکل نہیں آئے گا اس نے دوبارہ فون چیک کیا الان تو جیسے غائب ہو گیا تھا اس نے فون اٹھایا اور اس بار اپنی انہ کو مار کر الان کو کال کر ڈالی لیکن نہیں بند اب اس نے کوئی انتظار نہیں کرنا اس نے سٹینفورڈ کے سرجیکل دپارٹمنٹ کے ریسپشنس پر کال کی ساتھ میں دروازے پر بیل بجائی اس کا ارادہ اب دعا کے گھر جانا بھی تھا تین منٹ میں ہاؤس میڈ نے دروازہ کھولا اور اسے سلام کیا ارہا نے سر کو خم کیا ہائی کھن آئی ٹاکٹر الان مصطفیہ ہیس ای ریزیڈنٹ شاہستہ انگریزی میں پروفیشنل انداز میں ارہا بولی آہ یس ارہا نے اشارے سے ہاؤس کیپر سے پوچھا دعا کہاں ہے اس نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کیا فیلحال وہ اس کی دوست بلکل نہیں ہے وہ ایک کاپو کی طرح اسے ٹریٹ کرے گی بیچاری ریسپشنس سمجھ نہ سکی مگر اس نے مزید پوچھ کچھ نہیں کی تھوڑی منٹ پہ بات کال آگئی ہیلو اسلام علیکم کاپو انکل الان سمجھا کہ سکندر بھاں نے کال کی ہے اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور نروسنس ارہا کو ہسی آئی ڈر پوک نہ ہو تو ہاں لڑکے کیا حال ہے میری بیٹی کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے اس نے بھاری لہجے میں الان کو سکندر کے انداز میں جواب دیا دوسری طرف خاموشی چھا گئی پھر بولا ریا تم اچھا پتہ ہے کہ ریا کون ہے تم کیسے دوست ہو ایلی امریکہ تمہیں کریئر بھیجا تھا وہاں کا ہو جانے کو نہیں کہا تھا کہ پیچھے کا باپ ہی مٹا دو وہ خفکی سے بولی وہ آگے سے بولا نہیں اب بولو بھی مجرم کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا تو تم پھر میرے دوست ہو بولو ارے نہیں ریا تم بتاؤ کیسی ہو تمہارے موز سے تین چار لفظ سن کر کیسی ہو سکتی ہو مزید چار ایٹ کر لو کم سے کم پراپر جملہ تو لگے دوسری طرف ہلکی سی ہسی سنائی دی ارہا کے پیٹ میں تکلیا نمدار سی ہوئی تم ابھی تک خفا ہو ہاں تم مجھے بلو وہ کہنے ہی والا تھا پیچھے سے نرس آئی کچھ تیزی سے کہہ رہی تھی آلان سے ہولڈ آن ریا ایک مریض کو چیک کرنے جانا ہے میں تمہیں کال کروں گا اور ویٹس اپ آن رکھنا اوکے فون کھٹک سے بند ارہا کو لگا جسے فون نہیں آلان نے اس کی موہ پہ دروازت دے مارا ہو اس کی چہرے پہ اداسی آگی وہ ایسا کیوں ہو گیا تھا اسے یہ دوری اب عذاب لگ رہی تھی وہ کہتی تھی جب وہ کابو بنی گی تو اسے آلان سے دور رہنا ہوگا مگر اس کے کرنے سے پہلے یہ کام آلان کر چکا تھا اسے اپنے گال میں وہ انگلی کا لمز پڑی شدت سے محسوس ہو رہا تھا سوچ اس دن کی طرف گئی جب لائبریری میں وہ دونوں وہاں اس کپ کے ایک والی باجی سے چھپ رہے تھے آلان مصطفیٰ تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے وہ اوپر آئی اور چھت پہ دیکھا جہاں دعا جھولے پہ بیٹھی تم نے بائیک رائٹ لینی ہے کیپٹن کی دعا نے تیزی سے جا کر چھت سے نیچے دیکھا اے رو یہ آپ نے کیا کیا وہ آپ کو جان سے مار دیں گے دعا تو سہم سی گئی وہ براک سے بہت ڈرتی تھی ایک تو تم اس سے اتنی عزت کیوں دیتی ہو اور وہ آنکھوں سے قتل کر سکتا ہے ہاتھ واتھ تک کی اس کی حمد نہیں ہے یہ آپ کیسے لائی اگر آپ کو لانا ہی تھا تو یہاں کیوں لائی اچھا سوال ہے مگر اس کا جواب یہ یہ کہ میری مرضی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے ہاں وہ ایرو دیکھیں بات سنیں آپ انہیں واپس کر رہے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے دعا کی جامنی اور کالی آنکھیں بھی برا کے غصے کا سوچ کر خوف سے بڑی بڑی ہو گئی تھی جاری ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی لائک اور کمنٹ اور شیئر کا انتظار رہے گا اگلی قسمیں ملتے ہیں اللہ حافظ